قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِكُلِّ نَبِيٍ رَفِيقٍ وَرَفِيقٍ فِي الْجَنَّتِ عُسْمَانِ خدا کی وہ تو ہی دے کو مانتا تھا وہ بچپنگی سے راز یہ جانتا تھا نہ میں پی ہے اس نے نہ ساغر اٹھایا نہ دیکھا نہ ہاتھ اس کو اس نے لگایا وہ عشرام بشرا کی صف میں کھڑا گے رسالت کی ساری وہ جنگیں لڑا گے وہ جب دیکھتا تھا نگاہیں اٹھا کر فرشتے جب ہی چومتے اس کی آکر جمال اس کا اتنا تھا اعلا وہ عالی دماغوں میں ہو جیسے حسن خیالی فرشتے عدب سے قدم چومتے تھے جدر دیکھتا وہ ادھر گومتے تھے چپا تھا نظر میں حیا کا سمندر کہ جیسے ہو خوشبو کسی گل کے اندر ملا اس کو اعزاز دو ہجرتوں کا وہ شوہر محمد کی دو بیٹیوں کا کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہلے گی بخشا ہوا گے نبوت کے اہداف حاصل کیے گے غریبوں کے بوسی دادا منسیے گے یتیم و ضعیفوں کو کھانا کھلایا مساجد کو طاقت کا مرکز بنایا محبت سے ملتا وہ چھوٹے بڑوں سے لیا حق غریبوں کا طاقتوروں سے جو بٹکے تھے لوگ ان کو راہ پر لگایا ہدایت کی راہوں پہ ان کو چلایا کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہلے گی بخشا ہوا گے صحابہ اکٹے ہیں بیعت کی خاطر رسول خدا کی اطاعت کی خاطر صفیر رسالت کی خاطر لڑیں گے جو ارشاد ہوگا وہی سب کریں گے خدا نے کہا سارے بخشے گئے ہو ہدایت کے مینارے بخشے گئے ہو خدا کو یہ اخلاص اچھا لگا گے خدا ان صحابہ سے راضی ہوا گے مدینہ کے مظلوم کو یاد رکھنا وہ مخدوم معصوم کو یاد رکھنا فضیلت یہ ساری اسی کے لیے ہیں رعایت یہ بھاری اسی کے لیے ہیں یہ بیعت نہ کرتے اگر اس کی خاطر نظر تم جھکاتے نگر اس کی خاطر خدا کی طرف سے ہدایت نہ ملتی تمہیں اتنی اعلا رعایت نہ ملتی اسی کی وجہ سے یہ رتبہ ملا گے وہی اس فضیلت کا باعث بنا گے نبی کی قیادت میں آگے بھڑو گے تم ہی اہل مکہ پہ غالب رہو گے تم اس سے ہمیشہ وفا کرتے رہنا رفاقت کی رسمیں ادا کرتے رہنا کسی بات پر اس کا دل نہ دھکانا کوئی داغ دامن پہ لے کر نہ آنا کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا گے کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا گے میری اب کوئی اور بیٹی نہیں گے میرے گھر میں اب کوئی بیٹی نہیں گے ہر ایک بیٹی کو اس کی دلہل بناتا کئی بار میں اس کے گھر کو بساتا کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا گے کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا گے گرج کر برس کر یہ اس نے کہا تھا جہاں بر کے لوگوں پہ واضح کیا تھا سنو آخری خاص اعلان سن لو جو موجود ہو میرا فرمان سن لو محمد کی چوکٹ سے چمٹا رہوں گا یہی پر جیوں گا یہی پر مروں گا انہیں عظمتوں کی توقع تھی اس سے انہیں رفعتوں کی توقع تھی اس سے وہ تلبیز تھا خاص خیر البشر کا وہ ساتھی پرانا تھا شمس و قمر کا کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا گے کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا گے وہ اسلام سے پہلے ہی پارسا تھا خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا کبھی ساغرے میں چھوا ہی نہیں ہے یہ کام اس نے ہر گز کیا ہی نہیں ہے جوانوں سے اس کی جوانی جدا تھے حیاتاریوں کی کہانی جدا تھے نہ دیکھا نہ پرکھا نہ پوجا کسی کو پکڑ کر چلا وہ خدا کی رسی کو کوئی دل میں داغیں ملامت نہیں گئے کسی بات پر بھی ندامت نہیں گئے وہ زندہ یہ زندہ رہے گا ہمیشہ بسا گئے دلوں میں بسے گا ہمیشہ کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہ گلے ہی بخشا ہوا گے کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہ گلے ہی بخشا ہوا گے خدا اس سے راضی وہ راضی خدا سے یہ آواز آتی ہے غار حرا سے بٹھاتے تھے پاس اپنے سرکاریں اس کو جہانوں کے آقا وہ سرداریں اس کو کیا کرٹ میٹھی کئی باتیں اسے بہت لمبی ہوتی ملاقاتیں اسے اسے دیکھ کر مسکراتے تھے آقا اسے سینے سے خود لگاتے تھے آقا کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہ گلے ہی بخشا ہوا گے وہ آتا تو دروازے پر روک لیتے وہ پنڈلی چھپاتے پھر آواز دیتے کسی نے وجہ پوچھ تو مسکرائے حیادار عثمہ پلٹ ہی نہ جائے قدم اس کے سارے زمین چومتی ہے لقب اس کا سارے جہاں میں غنی ہے وہ خود کو بھی اپنی نظر سے چھپاتا وہ ملبوس ہوتا تھا جم بھی نہاتا حیاء اس کی چوکٹ کو آ آ کے چومے ہوا اس کے دامل کو شرم کے چومے کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہ گلے ہی بخشا ہوا گے کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہ گلے ہی بخشا ہوا گے رسالت کی ہر جنبش لب سے پہلے کیا مال حاضر صدا سب سے پہلے رسالت کا پاکی زفرمان سن کر مدد کرنے کا اس نے اعلان سن کر وہی اپنا مال اور رزل رکھ دیا تھا وہی ان کے قدموں پہ سر رکھ دیا تھا نبی کی یہ مسجد اسی کی زمین پر لکھی یہ سعادت اسی کی جوی پر کوئے کی بھی قیمت اسی نے ادا کی اسی کو یہ رب نے سعادت عطا کی خدا سب صحابہ سے راضی ہوا گے وگی اس سعادت کا باعث بنا گے کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہ گلے گی بخشا ہوا گے کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہ گلے گی بخشا ہوا گے جہاں بر میں تلہا یہ اعزاز پایا رقیہ وہ کلسوں میں کو گھر میں لایا وہ ہنستا تو ہنس پڑھتی جنت کی حورے سلام اس کو کرتی عرب کی کجورے شہادت کی اس کو بشارت ملی تھی نبی کی طرف سے ہی دعوت ملی تھی کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہ گلے گی بخشا ہوا گے کئی بار میرے نبی نے کہا گے کہ عثمان پہ گلے گی بخشا ہوا گے میرے لب خدا سے دعا مانگتے گے غنی کی حیاء کا سلام مانگتے گے صحابہ کے رتبے میں وہ تیس را گے عمر کے وہ پہلوں سے لگ کر کھڑا گے وہ دلہا ہے ہر ایک دلہا سے بہتر محمد کی دو بیٹیوں کا یہ شوہر وہ چاہل ہے جو یہ حقیقت نہ جانے کئی انگلیوں کی گواہی نہ مانے کہا تک حقائق چھپائیں گے ظالم کہا تک بہانیں بنائیں گے ظالم جہنم میں وہ ہاتھ جلتے رہیں گے شیاطین کے ساتھ جلتے رہیں گے خدا ان سے نہ خوش نبی ان سے برغم رکھے گا بلا کون زخموں پہ مرغم لگے آگے ان کے مکانوں میں انجم پڑے کیڑے ان کی زبانوں میں انجم لگے آگے ان کے مکانوں میں انجم پڑے کیڑے ان کی زبانوں میں انجم کہی بار میرے نبی نے کہاں گے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا 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 گے